اسلام علیکم میرا نام مقدس بھر امید ہے آپ نے میری کرپٹو مارکیٹ کی جو بیسک کورس ہے اس کی پہلی ویڈیوز واش کر لی ہوں گی جن میں خصوصاً میں نے آپ کو کرپٹو کرنسی اور بلوکچن کیا چیز ہے اس حوالے سے اس کی بیسک معلومات آپ کو دینے کی کوشش کی ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کرپٹو مارکیٹ میں کتنے قسم کی بلوکچنز اور ان کی کرپٹو کرنسیز ہیں اور یہ جاننا بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہر بندے کی اپنی اپنی پریفرنس، لائکنس، ڈس لائکنس، رسک اور سرکمسٹانسیز ہوتے ہیں کچھ لوگ زیادہ منافع کم پیسے ہوتے ہیں زیادہ منافع کی صورت میں وہ کرپٹو مارکیٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ جو ہے وہ رسک فری انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ کی اپنی آئیڈیالوجی ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل انویسمنٹ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ہر بندے کا اپنا اپنا تھاٹ ہے ایک اپنے اپنے سرکمسٹانسز میں وہ رہتا ہے تو اس مارکیٹ میں بہت سی اپشنز ہیں آپ کے پاس آج میں اس ویڈیو میں قائد کروں گا سب سے پہلے اگر آپ سکرین پر نظر ڈالیں تو یہ دو پلیٹ فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کوئن مارکیٹ کیپ اور کوئن گیکو یہ ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی نیا نیا کرپٹو کرنسی بلوکچین لانچ ہوتی ہے اور وہ اپنے جب کرپٹو کرنسی لانچ کرتی ہے تو ان پلیٹ فارم کے اوپر اپنے آپ کو وہ لسٹ کرواتی ہے تاکہ جو انویسٹرز ہیں جو اس مارکیٹ کو واش کرنے والے ہیں وہ وہاں سے ان پلیٹ فارم پہ آکے ان کرپٹو کرنسی کی جو ویب سائٹز ہیں ان کے ٹیم ہیں یا جو بھی ان کی تکنالوجی ہے اس کو انڈسٹینڈ کر سکے اس کا ڈیو ڈیلیجنس کر سکے کوئن مارکیٹ کیپ کے اگر یہ ٹاپ پہ جائیں تو اس وقت تقریباً 26,247 کرپٹو کرنسیز یہاں پہ لسٹ ہیں کوئن مارکیٹ کیپ پہ دوسرا جن کا آپ کوئن مارکیٹ کیپ پہ جا کے جائزہ ڈیو ڈیلیجنس کر سکتے ہیں کوئن گیکو پہ 9,881 کوئنس لسٹیڈ ہے جن کا آپ یہاں پہ ڈیو ڈیلیجنس کر سکتے ہیں ضروری نہیں مارکیٹ میں اتنی کرپٹو کرنسیز ہو ممکن ہے مارکیٹ میں اس سے 3 گناہ 4 گناہ 10 گناہ زیادہ کرپٹو کرنسیز ہو لیکن وہ ان پلیٹ فارم پہ لسٹیڈ ہی نہ ہو یہ میں نے آپ کو ایک کامن سٹینڈر بتایا کہ جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے تو وہ انویسٹر چونکہ ان مارکیٹ کو observe کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ جا کر لازمی لسٹنگ کرواتا ہے تو یہ لسٹیڈ کرپٹو کرنسیز کی تو ٹوٹل میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں چھبیس ہزار ویسے تو شاید لاکھوں میں ہو گئے سمارٹ کانٹریکٹ وائز ٹھیک ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ کرپٹو کرنسیز کی کتنی اقسام ہیں دیکھیں ویسے بھی یہ ہومن نیچر ہے جب ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کو اپنے دماغ میں نقش کرنے کے لیے اس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ایک شخص ہوں مجھے آپ کئی کٹیگریز میں ڈال کے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں مجھے as a reference اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے تو مختلف کٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں مثال کے طور پر at a time آپ مجھے یوٹیوبرز کی کٹیگریز میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ مجھے at a time استاد کی کٹیگریز میں بھی ڈال سکتے ہیں مجھے آپ age group میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک شخصیت کا مالک ہے اسی طرح ہمارے جو فروٹس ہیں یا دیگر اردگرد چیزیں ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ہر ایک یونیک چیز ہے لیکن ہم سیب جب میں سیب کہتا ہوں تو اس کی پوری جو کیٹیگری ہے اس کی وہ سیب نمائندگی کہا رہا ہوتا ہے حالانکہ ہر سیب دوسرے سیب سے کلر میں سائز میں ٹیسٹ میں کوئی نہ کوئی تو فرق لازمی ہوتا ہے لیکن ہم جیسے میں نے کہا کہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم مختلف کیٹیگریز اور گروپ کا سہارا لیتے ہیں سیم یہی چیز کربٹو کرنسی میں بھی ہے سب سے پہلے بڑا آسان دو کیٹیگریز میں آپ کربٹو کرنسی کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ نے وہ سنا بھی ہوگا بٹکوین اور آلٹ کوئنس یہ ساری کربٹو کرنسی مارکیٹ کو آپ درمیان میں کٹ لگائیں اور یہ دو حصے ہو جائے یعنی اس مارکیٹ کا آگاہ چونکہ بٹکوین میں کیا گیا تو بٹکوین کی آج بھی ایک تو سرمایہ کاری بھی سب سے زیادہ اسی کربٹو کرنسی اور بلکشین کے اوپر ہے اچھا یہ میں دوبارہ آپ کو تھوڑا ریمائن کروا دوں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو آج نہیں کی ہے میں پچھلی ویڈیو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ بلکشین ایکچولی ڈیجیٹل لیجر ٹیکنالوجی ہے یعنی ریکارڈ رکھنے کا ایک ڈیجیٹل ساوٹویر ہے ایک طریقہ ہے کمپیوٹرائز طریقہ ہے جس میں ریکارڈ کو مینٹین کرنے اور اس کو سیکیور کرنے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈی ہیں تا کہ کوئی بندہ ریکارڈ میں گھڑ بڑھ نہ کر سکے تو یہ جو نیٹورک چونکہ ڈی سنٹرلائز ہوتا ہے جگہ جگہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے تو ریکارڈ رکھنے والے کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے اس ڈی سنٹرلائز پلیٹ فارم کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی جو ہے اور بلکشین اپنے ساتھ اٹیچ کرتی ہے تو بلکشین ایک ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کو اپریشنل کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی کی ضرورت ڈال سکتے ہیں یعنی پوری کرپٹو مارکیٹ کو آپ دو ایسو میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بٹکوین اور آلٹکوین ہر وہ کرپٹو کرنسی جو بٹکوین نہیں ہے اس کو آپ آلٹکوین کہہ سکتے ہیں ٹیک ہے مارکیٹ اور اس کے بقائدہ سیزن بھی ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بٹکوین کا بل رن آ رہا ہے تو آلٹکوین جو ہے وہ ڈون ہسری یہی بتاتی ہے ابھی خیر اس بار مارکیٹ کا تھوڑا ٹرنڈ چیرنج ہو رہا ہے لیکن پہلے کیا ہ جاتا تھا اگر بٹکوین پمپ کر رہا ہے تو لوگ آلٹکوین سے سرمایہ کاری نکال کے بٹکوین میں ڈالتے تھے کہ تاکہ اس پمپ کا وہ بھی بینفیل لے تو جب کبھی بٹکوین نیوٹرل ہو جاتا تھا سائیڈوائی چلنا تو پھر لوگ یہاں سے پیسہ نکال کے آلٹکوین میں ڈالتے تو اس کو پھر آلٹ سیزن بولتے ہیں کہ بھائی اب آلٹکوین کی مارکیٹ جو ہے وہ بڑھنا چروہ ہو گئی ہے یہ ایک کیٹیگری میں آپ کرپٹو مارکیٹ کو ڈال سک چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلوک چین ایک ڈی سنٹرلائز نیٹ وک ہوتا ہے تو اس نیٹ وک میں چونکہ ریکارڈ ایک جگہ نہیں پڑا ہوتا ایک سے زیادہ کمپیوٹر میں پڑا ہوتا ہے تو ریکارڈ بلکل ایک جیسا ہو اس کے لیے ہر بلوک چین اپنا اپنا کنسنسیز موڈل پیش کرتی ہے تو آپ کرپٹو کرنسیز کو ان کنسنسیز موڈل کے اوپر بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کنسنسیز موڈل مارکیٹ میں کتنے قسم کے ہیں اس کے اوپر الگ سے ایک ڈیڈی گیٹیڈ ویڈیو چاہیے وہ انشاءاللہ میں بناؤں گا لیکن مقصر آپ کو جو سب سے پاپولر جو کنسنسیز موڈل ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ایک ہے پروف آف سٹیک پروف آف آثارٹی بھی ہے پھر ڈیڈی گیٹیڈ پروف آف سٹیک بھی ہے نمبر آف اگر آپ گوگل کریں گے آپ کو پوری ایک لسٹ مل جائے گی لیکن آپ آسانی کے لیے ان کو دو کٹیگریز میں ڈالے یہ سب سے زیادہ پاپولر ہے پ کیونکہ یہ بیٹ کوئن نے سٹارٹ کیا تھا مارکٹ بھی بیٹ کوئن نے سٹارٹ کی تھی تو ایسے آپ وہ تمام کرپٹو کرنسیز جو کہ پروف آف ورک کی بیس پہ اس کو الگ کٹیگری میں ڈال سکتے ہیں اور ایسی جو پروف آف سٹیک پروف آف ورک میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دی سنٹرلائز نیٹ ورک ہے اس میں سارے جو مائنرز ہیں یا نیٹ ورک نوڈز ہیں جن کے پاس ریکارڈ ہے وہ اسی وقت بلوک شیل میں نیا بلوک ایڈ کرتے ہیں اگر وہ کمپیوٹیش پزل جو ہے وہ سالو کر لیں یہ ایک لاٹری سسٹم ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ الگ سے ایک ڈیڈکیٹیو ویڈیو بنا کے آپ کو منکمل میں اگاہ کروں گا اس حوالے سے پروف آف سٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیٹ ورک نوڈز ہوتے ہیں یعنی جو دی سنٹرلائز نیٹ ورک ہوتا ہے کمپیوٹرز کا ریکارڈ کا اس میں جو بندہ بھی اس چین کے کوئنز لے کے سٹیک کر دے مطلب اپنا سرمایہ اس چین پہ سٹیک کر دے اور جب وہ سٹیک کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو ب اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اس کی بلوک چین میں نئے بلوکس کو ایڈ کرے بلوکس کو کیوں ایڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ نیا بلوک ایڈ کریں گے تو وہ بلوک چین آپ کو کوئنز کی صورت میں ریوارڈ کرے گی آپ کو انسینٹیو دے گی تو انسینٹیو کے لیے سٹیکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کوئنز کے کوئنز لے کے اس کو سٹیک پہ لگانا ہوتا ہے پروف آف ورک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر میں وہ سارٹوئر انسٹال کرنا ہے اور آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ پز سالو کر رہا ہے اور اگر اس طرح یہ آپ اس طرح مختلف کنسیس موڈل میں بھی کرپٹو کرنسیس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کا تھوٹ ہے کہ آپ نے پروف آف ورک چین پہ انویسمنٹ کرنی ہے یا پروف آف سٹیک پہ کرنی ہے کیونکہ اس دونوں کی جو پاپولر کنسیس موڈل ہیں ان دونوں کے اوپر اچھی خاصی لے دے ہوتی ہے کوئی کہتا ہے جی یہ پروف آف ورک موڈل جو ہے وہ آن سسٹینبل ہے انوائرمنٹلی صحیح نہیں ہے یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کنسیس موڈل پہ انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نہیں یار یہ پروف آف سٹیک بیسٹ موڈل ہے تو اس کو کرنا چاہیے پروف آف سٹیک میں سنٹرلیزیشن کے الزامات ہیں پروف آف ورک میں ڈی سنٹرلیزیشن مطلب یہ بحث ہم انشاءاللہ کرتا ہے اگلی ویڈیو میں کریں گے کریپ مارکیڈ کی اگلی کیٹگری میں آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ ساری اس مارکیڈ کو مختلف کیٹگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں وہ из use case ہر Pikachu اور اس کی crypto کرنسی کا ڈیفرن 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 ڈیوز کیس ہے تو یہ تین قسم کے ڈیوز کیس میں آپ مارکیٹ کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایسی مارکیٹ کی بلوکشین اور ان کی کرپٹو کرنسی جو آئی ہی صرف منی کو منی مارکیٹ کو ریولوشنائز کرنا ہے جو فیار کرنسی کو ریپلیس کرنا چاہتی ہیں جیسے کہ بیٹ کوئن ہے جیسے کہ لائٹ کوئن ہے جیسے کہ ریپل ہے ریپل کا کیا کام تھا ایکسر پی ان کا جو ٹوکن ہے ریپل ان کی بلوکشین ہے اس کے اوپر ایکسر پی کرپٹو کرنسی ہے اس کا مقصد تھا کہ یہ جو کراس بارڈر پیمٹس ہوتی ہیں وہ چونکہ ٹائم لیتا ہے اور ٹرانزیکشن فیز بھی زیادہ ہے تو اس کو کراس بارڈر پیمٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ریپل آئے مارکیٹ میں اسی طرح یہ ایک کیس ہے منی مارکیٹ یہ ایک یوز کیس ہے جس کے اندر بہت سی آپ کو کرپٹو کرنسیز مل جائیں گے بلوکشینز مل جائیں گے دوسری کٹیگریز آپ کو اپلیکیشنز مل جائیں گے مطلب ایسی مارکیٹ میں کرپٹو کرنسیز ہیں اور ان کے پیچھے بلوکشینز ہیں جو کہ اپلیکیشن ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں جو ہمارا روایتی فائننشل سسٹم ہے سارا جیسے ہمارے روایتی بینکس ہیں وہاں پہ لوگ پیسے سیو کرتے ہیں وہاں پہ لوگ ادھار دیتے ادھار لیتے سیونگ اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ نے جمع پونجی وہاں پہ محفوظ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ سرمایہ کاری بینکس کریں اور اس پہ ان کو انسینٹیو ملے پا رہے ہیں ہوم فائننس کار فائننس یہ ساری جو کام بینکوں میں لوگ کرواتے ہیں اس کو بلوکشین ٹیکنالوجی میں شفٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں ایسی چینز اور ایسے کوئنز اور ٹوکنز ہیں مثال کے طور پر ایتھیریم ایتھیریم ایک اپلیکیشن چین ہے اس چین کے اوپر آپ یہ جو بینکوں کا سارا سسٹم ہے ادھار لینا ادھار دینا یہ سارا سسٹم جتنا ہمارا روایتی فائننشل میکنیزم ہے وہ سارا آپ اپلیکیشن چینز کے اوپر کر سکتے ہیں ایتھیریم صرف ایک اگزامپل ہے مارکیٹ میں اور بہت سی ہیں سولانہ ہے بائنان سمارٹ چین ہے نبر آف چینز آپ دیکھیں گے نا اس طرح سمارٹ کونٹریکٹ چینز تو آپ کو ایک پوری لسٹ مل جائے گی تیسری جی ٹوکنیزیشن یا سپیشلائز چینز بھی ہیں مارکیٹ میں کچھ ایسی بلوک چینز ہیں اور ان کی کرپٹو کرنسیز ہیں جو سپیسی فکس آئی ہی ایک خاص مقصد کے لیے ہیں جیسے کہ فائل کوئن ہے فائل کوئن کیا کہ یہ جتنا ہم کلاوڈ میں اپنا ڈیٹا جو ہے سٹور کرتے ہیں تو اس ساری جو کلاوڈ سرویس ہے ڈیٹے کے سٹوریج کے حوالے سے صرف اس خاص مارکیٹ کو کرپٹو مارکیٹ بلوک چین میں لانے کے لیے اس طرح یہ فائل کوئن اس کے علاوہ چین لنک ہے چین لنک کے ایک اوریکل بیس اوریکل کیا ہوتا ہے یہ جب آپ میچ وغیرہ دیکھتے ہیں تو لائیو آپ کو سکورنگ وغیرہ جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اوریکل کے ذریعے وہ کی تو اس اوریکل کو بلوک چین ٹیکنالوجی میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے آپ کو مارکیٹ میں کرپٹو کرنسی یہ دوسرے لفظوں میں یہ ایک الگ سے آپ ٹوکنائزیشن کی ایک کٹیگریز دال سکتے ہیں جس میں بہت سے اچھا یوز کیس والی جو یہ جو ٹوکنائزیشن والی یا سپیشلائز بلوک چینز ہیں ان کے اوپر سرمایہ کاری قدرے جو دیگر ہے ان میں زیادہ پروفٹیبل ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کسی نہ کسی یوز کیس کو ذہن میں رکھے وہ بلوک چین ڈیویلپ کی گئی ہے اور اس کی کرپٹو کرنسی اگر آپ ہولڈ کریں گے تو آپ کو بینفیٹ ہو سکتا ہے تو آپ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے یہ جو گولڈ ہے فیزیکلی لوگ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں کئی مسائل آ سکتے ہیں زیادہ اگر تعداد میں کرنا ہے تو وہ بڑا مسئلہ ہے پھر اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو کیوں نہ ہم گولڈ کا ایک ٹوکنائز ورجن بنا کے بلوک چین کے اوپر ہم ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو گولڈ کی ہم اس جو ٹوکنائز ٹوکن بنائیں گے یا کوئی چین بنائیں گے تو اس کے جب کرپٹو کرنسی ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوں گے تو اصل میں ہم گولڈ ہی ٹریڈ کر رہے ہوں گے تو اس طرح یہ جو سپیشلائز بلوک چین اور کرپٹو کرنسیز ہے اس کی آپ کیٹیگری کو لگ تو یہ یوز کیسز کو بیس بنا کے بھی آپ کرپٹو کرنسیز کی ڈویئین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کرپٹو کرنسیز کو آپ ایل ون چین اور ایل ٹو چین میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بلوک چین کو ایل ون چین جیسے کہ بڈکوئن ہے جیسے لائٹ کوئن ہے اور ایل ٹو چین üst ایسی چین جن کے مطلب نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر ایل چین ہوتی ہے ایل ون چین ہوتی ہے بلکہ اس کے اوپر آپ اور بھی چینGUIZ وغیرہ لے گی اسی طرح l2 کریں گے تو الگ اب تو خیر l3 chains وغیرہ بھی آپ کو market میں نظر رہیں گی اچھا پھر market میں crypto currencies کو دو اور major حصوں میں آپ divide کر سکتے ہیں coins اور tokens یعنی coins کیا ہوتا ہے کہ ہر blockchain کا جو اپنا token ہوتا ہے native token اس کو آپ coins کہتے ہیں تو ہر وہ blockchain کے اوپر launch application جو blockchains ہوتی ہیں smart contract والی ان کے اوپر جو tokens launch ہوتے ہیں یعنی ان کی اپنی chain ہوتی جہاں پہ وہ اپنی جو transactions ہے اس کو محفوظ کرتے ہیں اپنے record کو محفوظ کرتے ہیں بلکہ وہ کسی سے rent پہ لیتے ہیں تو ان کو آپ tokens کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ ethereum ایک chain ہے جس کا اپنا ایک coin ہے ایت کے نام پہ اگر آپ ethereum کی chain کے اوپر اگر کسی protocol کو launch کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ uniswap ہے uniswap ایک ethereum کی chain کے اوپر ایک DEX ہے decentralized exchange ہے اس کا جو اپنا cryptocurrency ہے اس کو آپ token کہیں گے کیونکہ وہ coin نہیں ہے coin اگر ہوتا اس وقت اگر اس کی اپنی chain ہوتی تو chain چونکہ اس نے ethereum کی use کی ہے تو اس وجہ سے وہ token ہے اچھا اس کے بعد market میں crypto market کو آپ دو اور اسوں میں divide کر سکتے ہیں ایک volatile cryptocurrencies اور ایک non-volatile cryptocurrencies volatile cryptocurrencies کیا ہوتی ہے کہ جن کی value اوپر اور نیچے جاتی رہتی ہے demand and supply کی base پہ جبکہ non-volatile cryptocurrencies ایسی currencies ہوتی ہیں جو کہ کسی کے ساتھ پیج ہوتی ہیں خصوصا ان کو stable coins بولتے ہیں مثال کے طور پہ مارکیٹ میں آپ کو بہت سے stable coins ملیں گے جیسے کہ usdt ہے جیسے کہ بی usd ہے جیسے کہ usdc ہے یہ جو cryptocurrencies ہیں ان کی back end پہ کوئی نہ کوئی cryptocurrency ہے جس کے ساتھ وہ پیج جائیں یہ جن تینوں کا میں ذکر کیا یہ ڈالر کے ساتھ پیج جائیں یعنی ایک ڈالر کا اگر ایک ڈالر ہے تو پیچھے one usdt کا کیا مطلب ہے is equal to one us dollar تو یہ جو ہے اوپر نیچے ان کی value جو ہے وہ نہیں ہوتی until unless کوئی crisis نہ ہو تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگلی categories آپ ساری مارکیٹ کو دو حصوں میں divide کر سکتے ہیں decentralized cryptocurrencies or centralized cryptocurrencies decentralized آپ google کریں گے آپ کو یہ category میں ساری مل جائے گی یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ decentralized network میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یہاں کے centralized میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کی government جو ہے یہ بغیر regulation کے بغیر centralizedization کے کسی کو اجازت نہیں دیں گی تو پھر آپ centralized جو platform ہے وہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں اس دنیا کا اس مارکیٹ کا مستقبل decentralizedization کے اوپر ہے تو پھر آپ decentralized platform میں سرمایہ کاری کرنا prefer کریں گے لاس میں جاتے جاتے investment type کی بھی آپ crypto market کو مختلف types میں divide کر سکتے ہیں مطلب market میں ایسی crypto currencies ہیں جو کہ secure ہیں جہاں پہ سرمایہ کری کرنا secure ہے لیکن وہاں پہ profit taking کم ہے market میں ایسی بہت سی crypto currencies ہیں جو کہ profit بہت زیادہ دیتی ہیں لیکن وہ riskی ہیں تو اس طرح investment type پہ بھی آپ cryptocurrency market کی اس کو مختلف categories اور group میں divide کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے informative رہی ہوگی اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ